موسیقی ہلو ویورز آج ہم آپ سے ایس فور انڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کی ڈیٹیل شیئر کریں گے ایس فور انڈرڈ جو کہ ریشن میڈ ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو دنیا کا سب سے ایڈوانس ائر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے اور یہ واقعی ایڈوانس ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے مدرجہ زیل چار سیلینٹ فیچرز ہیں جو اس کو کسی بھی ائر ڈیفنس سسٹم سے ممتاز کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا جو سیلینٹ فیچر ہے وہ اس کی رینج ہے دوسرا اس کا سیلینٹ فیچر نمبر آف ٹارگیٹس ہے جو یہ انگیج کر سکتا ہے اس کا تھرڈ سیلینٹ فیچر اس کی سپیڈ ہے اور فورت اور لاسٹ اس کا سیلینٹ فیچر ٹائپ آف ٹارگیٹس ہے جو یہ انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میں سب سے پہلا جو اس کا سیلینٹ فیچر ہے جو کہ رینج کے حوالے سے تھا اس میں یہ سکس ہنڈر پلس کلومیٹر تک کسی بھی قسم کے ٹارگیٹ کو ڈیٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ اس کے جو میزائلز ہیں وہ چار سو کلومیٹر تک کسی بھی قسم کے ٹارگیٹ کو انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح سے یہ تین سو تک ڈیفرنٹ ٹارگیٹس کو ڈیٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ تین سو ڈیٹیکٹڈ ٹارگیٹس میں سے یہ تقریباً 100 ٹارگیٹس کو سملٹینیسلی انگیج بھی کر سکتا ہے تیسرا اس کی جو سپیڈ ہے وہ 14,800 کلومیٹر یعنی میک 12 کی سپیڈ سے اس کے میزائلز ہیں وہ اس کی سپیڈ سے کسی بھی ٹارگیٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح سے یہ ہر قسم کے ائر ٹارگیٹ کو ڈیٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چاہے وہ سٹیلت ائر کرافٹ ہوں چاہے وہ ٹریڈشنل ائر کرافٹ ہوں چاہے وہ بیلیسٹک میزائل ہوں یا وہ ٹومہ ہاگ جیسے مشہور کروز میزائل ہی کیوں نہ ہوں یہ ائر ڈیفینس سسٹم ان تمام قسم کے اینمیز کو ان تمام قسم کے ٹارگیٹس کو ڈیٹیک کرنے اور ان کو انگیج کرنے کی مکمل صلاحیت کا حامل ائر ڈیفینس سسٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ میزائل ڈیفینس سسٹم ریشن آرمی کے علاوہ چائنیز آرمی کے بھی زیر استعمال ہے دوہزار سولہ میں چائنہ نے ریشیا کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا تھا اور دوہزار اٹھارہ کے مارچ سے اس کی جو ڈیلیوریز ہیں وہ چائنہ کو شروع کر دی گئی ہیں اسی طرح سے انڈیا نے دوہزار اٹھارہ میں اگریمنٹ سائن کیا جو کہ فائیب بلین ڈالر کا اگریمنٹ تھا اور دوہزار بیس سے ریشیا جو ہے وہ انڈیا کو بھی اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفینس سسٹم کی ڈیلیوریز شروع کر دے گا ترکی نے دوہزار سترہ میں ائر ڈیفینس سسٹم کی ڈیل سائن کی اور وہ اپنی ایڈوانس پیمنٹ بھی ریشیا کو کر چکا ہے اور اس کی ڈیوریز جو ہیں وہ دوہزار انیس کے جولائی سے باقیدہ شروع ہونی ہیں اس پورے ڈیفینس سسٹم کی اگر ہم یونٹ کاسٹ کی بات کریں تو ایک یونٹ فور ہنڈرڈ میلین یو ایس ڈالرز کی کاسٹ پر مشتمل ہے اور جب ہم ایک یونٹ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایٹ لانچرز ہوتے ہیں 112 میزائلز شامل ہیں جبکہ اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول اور ریڈار بھی اس پورے ایک یونٹ کے اندر شامل ہوتا ہے اس کے میزائلز کے اگر ہم بات کریں تو اس کے میزائل 40 کلومیٹر 120 کلومیٹر 150 کلومیٹر 250 کلومیٹر اور 400 کلومیٹر کے رینج کے حامل میزائلز ہیں جو اس ائر ڈیفینس سسٹم کا حصہ ہیں اسی طرح سے اگر اس کے ہم ڈیفرنٹ ریڈارز کی بات کرنا ہے تو اس کے ریڈارز میں بھی ڈیفرنٹ قسم کے ریڈارز موجود ہیں جو بلیسٹک میزائلز کو بھی ڈیٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سٹیلت ائر کرافٹس ڈیٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جبکہ دیگر جو ائر کسی بھی قسم کے ائر تھریٹس ہیں ان کو ڈیٹیک کرنے کی صلاحیت کے حامل ہیں